اسلام علیکم میرا نام فرید ہے اور آج ہم دوبارہ جو ہے وہ آپ کے لئے لے کیا ہے ہائر ریفیجیٹر کے اوپر ٹریننگ سہمینار اور اس ٹریننگ ٹریننگ سہمینار سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے بھی ہوں گے اور جو یہ نیا کوویڈ کا ویرینٹ آیا بہا ہے اس سے اپنے آپ کو بھی اور اپنے پیاروں کو جائے وہ محفوظ رکھ رہے ہوں گے اور جو گورنمنٹ کی بتائی ہو ہدایت ہے اس پر عمل کرنے ہوں گے تو آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ ہے ہائر ریفیجیٹر کے اوپر اور آہ ریفیجیٹر کے اوپر جو ہم بات کریں گے کہ کیسے جو ہے وہ ہائر ریفیجیٹر ہائر پاکستان میں جو ہے نمبر ون کی پوزیشن پر ہے اور کیا ہم ایسی آپ کے لئے انویویشن اور آہ ایس پر دا مارکٹ ڈیمانڈ جو پروڈکس لے کے آ رہے ہیں کچھ اس کے اوپر بھی جون کتنی بڑی کمپنی ہے وہ آپ صاحب حضرات جو ہیں وہ پچھلے تین سال سے مسلسل جو ان سے ہیں نمبر ون کی پوزیشن پر ہمیں رکھے ہوئے ہیں تو یہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ کیا ہے کہ ایک بڑی کمپنی ہے جو کہ ہائر ریفیجیٹر کے اندر آہ نمبر ون کی پوزیشن پر ہے اور سب سے زیادہ مارکٹ کے اندر مارکٹ شیئر کے ساتھ سے بات کر دیں مارکٹ والیوم کے ساتھ سے بات کریں اور کونٹیٹی کے اندر اگر ہم بات کریں تو ہائر ریفیجیٹر جو ہے نمبر ون کی پوزیشن پر ہے وہ صرف نمبر ون پوزیشن پہ ہونا جو ہے وہ کافی نہیں ہے اس کے ساتھ جو ہے مزید بہت سے ایسے دیپارٹمنٹ ہے جو کہ اس کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں جو کہ اس کو نمبر ون کی پوزیشن پہ کر رہے ہیں جس میں ہمارا سب سے امپورٹنڈ ڈیپارٹمنٹ جو ہے وہ آر این ڈی کا ڈیپارٹمنٹ ہوتا ہے جو کہ کنٹینیوزلی صرف اس چیز پر ورک کر رہا ہوتا ہے کہ کیسے ہم مارکیٹ کے اندر جو ہے کسٹمر بیس کنزیومر کی نیڈز کے کوڈنگ رکھتے ہوئے جو ہے وہ ہم ریفیجیٹر کو پیڈیوز کریں تو پورے پاکستان کی اگر ہم بات پوری دنیا کی بات کریں تو اس میں جو ہے وہ دس آر انڈی سینٹر ہے جس میں سے ایک جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی موجود ہے اور اگر ہم اس کی کپیسٹی کی بات کریں تو ہماری پاکستان میں سالانہ جائے ون پائنٹ فائی میلین کی پروڈکشن کپیسٹی ہے اور اگر ہم پوری دنیا کے اندر پروڈکشن کپیسٹی کی بات کرتے ہیں وہ تھرٹی میلین سے زیادہ ہے اور اگر دوسرے لفظوں میں میں عام لفظوں میں بتاؤں تو ایک سادہ انداز میں پوری دنیا میں اگر کوئی ریفیجیٹر دس سیل ہوتے ہیں پورے دن میں تو اس میں آٹھ ہائر یا ہائر کی سبسیڈی کمپنیز کے ہوتے ہیں تو اس کے لئے اب ہم بات کر لیتے ہیں ہائر ریفیجیٹر نے جو ہے دو ہزار بائیس کے اندر جو ہے وہ آپ کے لئے کیا لکھے ہیں اور یہ ساری جو میں نے آپ کو بتایا جیسے کہ ہماری کسٹمر بیس پروڈکٹ ہوتی ہیں کہ کسٹمر کو کیا چاہیے ہیں کیا ان کی ذریعات ہیں ہم اس کو مد نظر رکھتے ہو جو ہیں وہ چیزوں کو بناتے ہیں تو جیسے کہ آپ نے دو ہزار اکیس کے اندر دیکھا تھا کہ ہائر نے جو ہے وہ ہے ڈیجیٹل انورٹر ڈیجیٹل انورٹر پلس ریل فریشنس ایکسپارٹ ہے کیونکہ یہ ریل فریشنس ایکسپارٹ ہم کیسے بتا رہے ہیں اس کے بارے بھی بتائیں گے وہ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں آپ لوہ حضرات کی طرف سے بھی یہ فیڈبیک آ رہا تھا کہ ہمیں فریشنس سے ریلیٹیڈ ہو کچھ ایسے فیچر ہے جو کہ ہماری ہائی انڈ کیٹیگری کے اندر تو نو ڈاؤڈ کے اویلیبل ہے لیکن اگر ہم میڈل کلاس یا ہائی بات کرتے ہیں سکسین کیو بی فیٹ کے اندر تو اس کے اندر جو تھے وہ یہ فیچر آپ حضرات کی طرف سے ضرورت کی جا رہی تھی اس کے اوپر اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس دو ہزار بائیس کا نیا موڈل آئی ایف سیریز کا آویلیبل ہے اور اس ٹائم ریڈ کلر کے اندر ہے اور یہ اس کا اگر آپ دیکھ سکیں تو باہر تو یہ پیٹرن جونس ہے نا وہ اس کے اوپر ایک یونیک پیٹرن ڈیزائن ہے جو کہ اس کو مزید الگنٹ لک دیتا ہے اور اگر ہم بات کریں اس کے علاوہ اس میں ڈیجیٹل کنٹرول سسٹم ہے جس میں جو ہے وہ فوزی کا فنکشن بھی ہے کہ آپ اس کو آٹو کا فنکشن بھی دے سکتے ہیں اور اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر چار ٹیمپریچر سنسر ہے تو چار ٹیمپریچر سنسر کا بھی میں اگر آپ کو بتا دوں کہ ہمارا فرسٹ جو مواز собой میں له وہ باہر میں ایک ہنزے سانسر technology کی طرف کے اندرتف Stellement کی اور اگر ہم انسائیٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں اور یہ سنسر کا دکھا دوں کہ یہ ہماری سنسر ہے جو فریزر کابوسشن کا پیٹر آپ کو بتاتا ہے دوسرا جو ہے وہ یہ پیٹر مiting کا تیمپریچرد جو ہے وہ آپ کو یہ شو کرتا ہے کہ جو انسا ہے وہ کتنا ہے ا fonts کا باہر اگر ہم انسائیٹ کی look کی بات کرتے ہے تو اس میں جو ہے وہ فریزر دپارٹمنٹ میں تو ہمارا جو ہے ون آر آئسنگ ٹیکنالوجی ہے جو کہ آپ کو ایک گھنٹے میں جو ہے وہ برف جمع دیتا ہے کیوں کیوں نہ کہ اس میں فائیو ایوپوریٹر کو یوز کیا گیا ہے جو کہ اور وہ بھی کنسیل ہے تاکہ آپ کے فریزر کی ریفیجیٹر کی لائیو جو ہے وہ مزید انکریز ہو سکے اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں تو اس میں ڈبل ایلیڈی جو ہے وہ دی گئی ہے تاکہ آپ ایزیلی جو ہے اس میں اپنی چیزوں کو موب کر سکتے ہیں گلاس شلف دی گئی ہیں جو کہ آپ کو ون ٹونٹی کیجی آپ کا تک کا جو ہے وہ ویٹ برداشت کرتی ہیں اور اس کے علاوہ اس میں ٹی اے بی ٹی فین ہے جو کہ آپ کی کولنگ کو بیلنس بھی رکھتا ہے اس کے علاوہ آپ کو ٹی اے بی ٹی ہے کہ سٹیلائزیشن کا پروسس کا کنٹینوس تھی چلتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو نائنٹی نائن پوائنٹ نائن نائن پرسنٹ جو ہے وہ آپ کو فریشن ہائیجینک فوڈ ملتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں جو فریشنس کی جیسے میں نے آپ سے بات کی تھی اس میں ہیومیڈیٹی کنٹول سسٹم جو کہ آپ کی چیزوں کو جو ہے وہ فریش رکھتا ہے ایس کمپیر ٹو دوسرے ریفیجیٹر کے مقابلے میں جس کے بدولت آپ کی ٹو ٹائم جونس ہے کہ اگر آپ کی چیزیں جو ہے وہ مثال کے طور پر کوئی اگر ایک ہفتے میں خراب ہو رہی ہے تو اس ٹائم کو جو ہے وہ انکریز کر دیتا ہے اور یہ ہے ہمارا فریشنس ایکسپرٹ کیوں ہے کیوں کہ اس میں ہیومیڈیٹی کنٹول سسٹم ہے جو کہ آپ کی چیزوں کی ہیومیڈیٹی کو ہمیشہ نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ انشور کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی چیزیں جو ہے وہ لمبے عرصے تک فریش ہو رہتی ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بیوٹی اینڈ میڈیکل کیر بوکس بھی دیا گیا ہے جس کی میں جو ہے وہ آپ اپنی بیوٹی کی یا میڈیسن چیزیں جو ہے وہ بھی اس میں سٹور کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا انورٹر ڈیجیٹل پلس ڈیئر فریشنس ایکسپارٹ ہے جو کہ تین کلرز کے اندر ہم نے لے کے آئے ہیں مارکٹ کے اندر ایک ریڈ ہے ایک گرین ہے اور ایک پرپل کلر ہے اور یہ سارے موڈلز پر ہے 306 سے لے کر 438 تک ہر موڈل کے اندر تین کلر جو ہے وہ سب سائز کے اندر آویلیبل ہے اب اگر ہم دوسری چلتے ہیں جو کہ آپ کی موسٹ آہ فیوریٹ سیریسیز ڈیجیٹل انورٹر تھا اس کو لیس دن ون یونٹ آرے کا کیوں کیوں ہے کہ یہ بھی جو ہے ہمارے پاس ڈیجیٹل انورٹر ہی ہے ایک یونٹ سے بجلی کا کم لیتے ہیں انورٹر فریش سیریز جو ہے ہماری وہ بھی لیتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم اس کی وولٹیج کی بات کرتے ہیں تو ایک سو پانس سے دو سو ساٹھ وولٹ تک جو ان سے ہے یہ اپریٹ کرتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم مزید اس کے فیچر کی بات کریں تو اس کے اندر ہنڈرز آر کولنگ ریٹینشن بھی ہے اور ریمووابل گیس کٹ بھی ہے اور سیم بالکل اگر ہم اس کا انسائٹ کا بھیو دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس یہ بھی ڈبل لائیڈی لائٹ کے ساتھ اور گلاس شیل کے اندر جو ہے یہ بھی اویلیبل ہے جو کہ ون ٹوانٹی کیجی کا ویٹ جو ہے وہ برداشت کرتی ہے تو یہ ہماری ڈیجیٹل انورٹر سیریز جو کہ یہ بھی 306 سے 438 تک ہر موڈلز کے اندر بلیک اور چوکلٹ بلیک اور ریڈ کلر کے اندر اویلیبل ہے اب ہم چلتے ہیں ہماری تیسی سیریز جو کہ ہماری ہے تربو کول سیریز ہے ہمارے پاس تربو کول سیریز جو انسی ہے اس کے اندر بھی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ انسائیڈ کا اگر دیکھے تو اس میں بھی جا وہ کنسیل ڈیویپوریٹر کو یوز کیا گیا جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ اس سے جو ہے آپ کے ریفیجیٹر کی لائیو جا وہ مزید انکریز ہو جاتی ہے اور آپ کو مائنس پچیس تک کی ڈیپ فریزنگ ملتی ہے اگر انسائیڈ کی فریز پوزشن کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ہنڈرز آر کولنگ ریٹینشن رہتی ہے ابی ای بی ایس میٹیرل سے اس کو یا وہ یوز کیا گیا ہے اور اگر ہم بات کریں تو اس میں بھی ریمووبل گیس کیٹ ہے ہر کے جتنے بھی ریفیجیٹر ہیں ان سب کے اندر ریمووبل گیس کیٹ یوز کی گئی ہے اور اس میں جو ریفیجنڈ یوز ہو رہی ہے گیس وہ آر سکس ہنڈرڈ ای ریفیجیٹر یوز ہو رہی ہے آل ریفیجیٹر لائن اپ کے اندر اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں جو ہماری اگلی سیریز ہے وہ ہے ہماری ای سٹار کی سیریز ہے ای سٹار کی سیریز کے اندر بھی اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس آہ ہنڈرز آر کولنگ ریٹینشن کے ساتھ پلس فائیوے ایوپوریٹر اور کنسیلڈ ایوپوریٹر جیسا کہ آپ کو بتایا اس کے ساتھ جو ہے ہائی کے سارے ریفیجیٹر جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں تاکہ ریفیجیٹر کی لائی بھی زیادہ رہے اور اس کے علاوہ جو ہے ان پر ٹین ایئر ورنٹی بھی دی گئی ہے جس کی وجہ سے آپ سیفلی اپنے آپ کو محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ کا ریفیجیٹر جو ہے وہ ایک لمبے عرصے تک چلے گا تو یہ تو تھا ہمارا ریفیجیٹر کا آہ ٹیننگ سیمینا جائے اور امید کرتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے بہت انفرمیٹیو ہوگا مزید اگر آپ کی کوئی سے بھی کیوریز ہوں تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہماری سیل لائو ٹیم بھی آپ کے پاس آویلیبل ہے اور آپ ہم سے بھی ڈریکٹ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ دوسری ٹیننگ کے اندر پھر ملاقات ہوگی سلام علیکم